اگر آپ کے پاس پردیس میں جوپ نہ ہونا تو زنگی بہت ہی مشکل اور ٹف ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے مجودہ علاج جو ہمارے پاکستان کے چہر رہے ہیں یہ پھوز زیادہ ڈاؤن ہے اور پاکستان کی معاشیت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور کرنسی کو بھی آپ دیکھ لیں ابھی ہمارے جو ریال ہے وہ بہتر پہ ہو گیا اس حساب سے یہاں کی رہائش کھانا پینہ ٹریول ٹرانسپورٹ یہ بہت مشکل پروسس ہے کم از کم اگر میں نارمل حساب لگاؤں تو یارہ سو ریال ہزار ریال کیونکہ میں جوپ لیس میرا اتنا مہینے کا بن جاتا ہے جو کہ پاکستانی اسی زار ستر زار کے قریب پری بھی اٹھ جاتا ہے تو یار جوپ کے بینا پردیس کی لائف یہ ہے وہ بڑی مشکل ہے تو میں آیا تھا آزاد ویزے پہ تو میرے پانچ مند ہو گئے ہیں پردیس میں آج تک مجھے جوپ نہیں ملی میں نے علاقے میرا اللہ جانتا ہے میں نے انٹرویو بھی بہت دی ہیں اچھا میں نے سی ویز بھی بہت لوگوں کو سبمیٹ کروائی ہے لیکن کہیں سے بھی کوئی بیک کال نہیں آئی پولیس میں بھی میں نے انٹرویو دیا تھا وہ پاس ہوا تھا ایک ہت کوئی پیپر ہوتا ہے وہ جمع کروایا تھا اس کے بعد آج تک اس کا بھی کوئی میسیج نہیں آیا پولیس پر اسی طرح ایک دو کمپنیز میں بھی اپلائی کیا تھا انہوں نے یہی بولا تھا کہ آپ کتنی سیرلی لوگ ہیں ہماری سیرلی کی بحث میں بحث ہوئی تھی لیکن انہوں نے آج تک کوئی کال نہیں کیا آج دیڑھ دو مند ہو گئے اس کے بعد جب سے فیفا ورلڈ کپ کتر میں ختم ہوا ہے جس طرح کے دسمبر بیش طریق کو اس کے بعد آج تک کتر کے جو موجودہ حالات ابھی تک داؤن ہیں مطلب جوپس جو ہیں وہ نہیں اگر جوپس ہوتی تو میں بھی پانچ مند سے یہیں بڑھوں ڈیلی وزٹ کرتا ہوں ویب سائٹس ڈیلی باہر جاتا ہوں لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ فلال کتر میں جو ہے وہ کام بند ہیں کام بند ہیں کام بند ہیں کام بند ہیں تو میرا آپ سب سے یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ میرا جو یوٹیوب کا پہلا چینل تھا اس سے چلو پھر بھی میں کچھ نہ کچھ ارننگ کر رہا تھا نظام چل رہا تھا وہ چینل میرا بند ہوئے میں نے ایک میچ کی ویڈیو لگائی تھی جس پہ تین لاکھ اکیس ہزار ویوز آئے تھے اس سائیڈ بے یا اس سائیڈ بے آپ کو سکرین پر شو بھی ہو رہے ہوں گے یہ ویڈیو میں نے لگائی تھی آج بھی میرے پاس یہ سکرین شاٹ پڑا ہے میں اثر کی نماز تو گئے ہوں میں نے کہا واپس آگے اس کو ڈیلیٹ کروں گا اس سے مجھے سبسکرائبر بھی اچھے مل گئے تھے لیکن بس نماز پڑھ کے واپس آئے ہوں کچھ اللہ پاک کو منظور نہیں تھا اس چینل سے مجھے پیسہ کمانا نہیں تھا اللہ پاک کی طرف سے وہ چینل مجھ سے سسپینڈ ہو گیا سسپینڈ ہوا تو مہینہ ڈیڑھ تو جس طرح ماتمہ نہیں ہوا ہوتا کیونکہ چینل کو چار سال چلانا اس طرح کی اگزمپل ہے کہ کسی بچے کو آپ پالتے ہو اس کو چلنا سکھاتے ہو پھر اس کو بولنا سکھاتے ہو پھر جب آپ اس کو جوان کرتے ہو جب اس کمانے کے لیے ذریعہ ایک بناتے ہو تو وہ یا بچہ فوت ہو جائے یا بچہ بے وفا ہو جائے یا بچہ آپ سے بھاگ جائے تو کتنی دل کو چھکسی لگتی ہے تو میں نے بھی اپنے علاقے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی ایون کہ میں کوئلز مائنز مطلب میں نے مشکل مشکل ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو گیا تھے ویلوگنگ میں اپنے علاقے کے تو میرے علاقے میں کی ورڈ جو سرچ ہوتی تھے اس میں میں ٹاپ لسٹ پہ آتا تھا بس قسمت کو نصیب نہیں تھا تو جب وہ چینل باندھ ہوا تو یہ سمجھ دیں کہ بس ایک مایوسی سی تھی چہرے پہ اور بس دل ہار چکا تھا کہ یار اب بہت زیرو ہو گیا ہوں کیونکہ پردیس میں اس ٹائم بھی جوپ نہیں تھی تو یہی ذریعہ تھا کہ چلو اس سے نظام چل جائے گا لیکن نہیں ہوا پھر اس کے بعد مہینہ دو بات ویسے ہی ایک زین میں بات آئی کہ یار ایک ایسی ٹمپریری ایک چینل بناتے ہیں پھر میں نے یہ والا چینل بنایا جس کو میں نے سٹارٹ سے ایک نام دیا تھا نالج ہوم کا اس پہ میں نے ایک دو ویڈیو لگائی تھی لیکن کوئی فرق نہیں آیا پھر میں نے اس پہ اسلامی کمیونٹیز لگانا سٹارٹ کی جو کہ وائرل ہونا سٹارٹ ہوگی مطلب پچاس ہزار لائکس پہنتیس ہزار لائکس پنتالیس ہزار لائکس کرتے کرتے مہینہ ڈیٹ وہ وائرل ہو رہی جب تک کہ میرے سبسکرائبر نہیں پورے تھے اللہ پاکہ شان ہے جس دن میرے وہ سبسکرائبر پورے ہوئے اس دن کے بعد وہ کمیونٹی ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہوگی کیونکہ ایک ٹارگٹ اچیو ہوا کمیونٹی میرا ساتھ چھوڑ دی پھر اس کے بعد میں نے اس چینل کا نام رکھ لیا یو ایس ولوگز جو کہ آج تک ہے یو ایس ولوگز پہ پھر میں نے اپنی ڈیلی روٹین کے ولوگز دانا سٹارٹ کیا پھر زنگی نے ایک اور امید دی زنگی نے ایک اور چانس دیا کہ یار پھر تو کچھ کر سکتا ہے ایک دفعہ پھر قدم اٹھا ایک دفعہ پھر چلنا سیکھ پھر اس بچے کو پالنا سیکھ پھر اس بچے کو بولنا سکھا پھر اس بچے کو ساری چیزیں سکھا پھر اس بچے کو جوان کرنا ہے اب پھر سے میں نے یہ چینل دوبارہ بنایا اس پہ ولوگنگ کرتا ہوں کھانے کی ویڈیو اپنی ڈیلی روٹین کتر کے علاج جوپز وغیرہ یہ سب سارا کچھ اس میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ڈرائیونگ لائی سائنس تک کیا کیا ہوتا ہے خرچے مرچے سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں تو اب اس چینل پہ میرے تین مانت ہو چکے ہیں سبسکرائبر میرے اٹھارہ سو کے قریب قریب ہیں اور ویڈیوز پہ ویڈیوز جو ہیں وہ دو چار دو چار دو چار دس دو چار دس وہی ویڈیوز آتے ہیں جن کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ پندرہ بیس بندے ہیں جن کی ویڈیو دیکھتا ہوں وہی بیگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں باقی نیو بندہ کوئی بھی نہیں آتا کوئی آئے تو ایک آدھ بندہ آ جاتا ہے ایک دو دن کے بعد تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری ہر ویڈیو پہ جو امپریشن ہوتا ہے مطلب جو آنکھوں تک ویڈیو جاتی ہے لوگوں کے وہ سو میں ہوتا ہے مطلب اگر میری ایک ویڈیو جس کے ٹوٹل چھ سات ویوز ہیں اس کا امپریشن ہوتا ہے تین سو چار سو ہوتا ہے تین سو چار سو امپریشن کبھی یوٹیوب جھوٹ نہیں بولتا مطلب تین چار سو لوگوں نے یہ ویڈیو اس کے تھامنل نے دیکھی تین چار سو لوگوں کی آنکھ نے میرا تھامنل دیکھا لیکن وہ ظالم کلک نہیں کرتے اور ظالم کے بچوں آپ سب سے میری ریکویسٹ آؤ یار امیر بندوں کو آپ دیکھتے ہو امیر بچہ کوئی کام کر رہا ہو کوئی ویلوگ بن آ رہا ہو آپ اسے کلک کر کے دیکھتے ہو جس بندے کو جس بندے کو یہاں پر سپورٹ چاہیے جس غریب کو جس کو یہاں پر آپ کی کلک کی ضرورت ہے آپ کی نیڈ ہے آپ کی ووچنگ کی ضرورت ہے اس بندے کو آپ سپورٹ نہیں کرتے کیوں وہ غریب ہے آج میری دو تین ویڈیو وائرل ہو جائیں کل آپ سارے مجھے دیکھنا سٹارٹ کر دو گے ایسا کیوں ہوتا ہے سٹارٹ سے کیوں نہیں آپ دیکھتے پتھر جو ہوتا ہے نا اس میں سے ایک مورتی بنانے والا جوچی وہ پتھر کو تراش کے مورتی بناتا ہے تو آپ بھی سپورٹ کر کے مجھے کسی لیول تک لے کر جا سکتے ہو پہلے وہ پتھر ہی ہوتا ہے اس کو تراشنے کے لیے اس کو تراشنے کے لیے ایک بندہ چاہیے جسے جوچی کہتے ہیں مجھے اوپر لانے کے لیے مجھے دوبارہ سٹینڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے جب آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے یہ سمجھے کہ یہ غریب ہے اس کے پاس اچھا کیمرہ نہیں ہے بولتا اچھا نہیں ہے باہر نہیں جاتا ایک ہی روم میں بناتا رہتا ہے بھور کرتا ہے تو پھر کس طرح چلے گا تو کہنے کا یہ مقصد ہے ویڈیو بنانے کا کہ جتنے امپریشن آتے ہیں کم از کم اتنے ویوز تو آنے چاہیے پردیس میں جاپ لیس زنگی گزارنا ایک بہت مشکل ٹارگٹ ہے جس بندے کے اوپر یہ ٹائم گزرتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے جس کے اوپر نہیں گزرتا اس کے لیے تو مزاق ہے امیروں کے آپ ویلوگز دیکھتے ہو ان کے پاس کیا کمی ہے دنیا کی ہر چیز ہے ان کے پاس آپ ان کے ویلوگ خوشی سے دیکھتے ہو کیوں وہ پیسہ لگاتے ہیں میں اپنے ویلوگز پر اچھا پیسہ لگاؤں آپ میرا ویلوگ بھی دیکھو گے آئی فون سے بناوں اچھے کپڑے پہنوں باہر جاؤں لڑکیوں کے ساتھ ویلوگ بناوں گموں پیرو تو گیترنگ کروں ونڈو شاپنگ کروں بڑی بڑی گاڑیوں میں گماؤں آپ کو آپ ویلوگز لازمی دیکھو گے کیوں میں پیسہ لگا رہا ہوں اب ایک بندہ غریب ہے اس کا سٹارٹ ہے اس کی زنگی میں اتنے مطلب اس کے ساتھ سین ہوئے ہیں اس کے ساتھ اتنے ڈرامے ہوئے ہیں تو اگر وہ دوبارہ خود کو اٹھانا چاہتا ہے خود کو ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے خود کو کچھ بنانا چاہتا ہے کریئر بنانا چاہتا ہے خود کو بلڈ کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے آپ لوگ اس کا ساتھ دیں نا یہ سمجھ کے دیں کہ یار پردیسی ہے اپنا گھار بین بائی ماں باپ رشدار دوست یار کزن ملاد شہر اپنا وطن اتنا کچھ چھوڑ گئے یہاں پر آیا ہے کسی مقصد کے لیے ہے عمران خان کا نام ہے دنیا میں جتنا بھی بڑے لوگ ہیں ان کا نام ہے ان کے لیے صرف ایک وجہ ہے پیچھے آڈینس ہے پیچھے نیٹورک ہے میرا بھائی اکیلا عمران خان کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ آڈینس ہے لوگ ہیں نیٹورک ہیں جب تک آپ ساتھ نہیں ہوں گے انسان زیرو ہے اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کریں پلیز نیکی ہو گیا آپ کی و السلام